بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن نصر اللہ من ان دل اللہ العزیز الحکیم لِيَقْتَ عَتَرْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفْرُوا وَيَقْبِتَهُمْ وَيَنْكَلِبُوا خَائِبِينَ اللہم سبحانک اللہ علم لنا اللہ ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائماً وَدَا عَلَى حَبِيبِكَ مَنْ ذَانَتْ وِهِلُوا خَائِبِهُمْ جڑے تیر انداز حضور نے مقرر کی تے اور مالِ غنیمت لٹنے واسطے ہو آگئے یہ گل بنیادی طورتیں غلطیں اجتحادی غلطی ہونا کولو ضرور ہوئی جونکہ حضور دا حکمہ یا بفتح ہوئے یا شکست ہوئے تو اسی ہوتھے قائم رہنا انہوں غلطی اے لگی کہ انہوں سمجھے لڑائی ختم ہوگی حکم ختم ہوگی انہوں سے چلیے جڑہ اے ہے کہ جی وہ مال لٹنے واسطے آگئے مالِ غنیمت دا ایک طریقہ ہے کہ جتنا مالِ غنیمت جڑہ بندہ بھی حاصل کر دیا وہ آن کے اتھے مرکز دیکھو اور امیرِ لشکر دیکھو اور جمع ہون دا اور اس تو بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمانایا کہ کس نوں کے دیتا جائے اور کتنا کس نوں دیتا جائے اے گل نہیں جتنا جس لٹ لیا اس دا ہو گیا اگر اس طرح ہون دا تو پھر تو ہو سکتا کہ وہ لالج کر دے وہ زیادہ لٹ لئے یہ میرے بھائی ہوتا جڑہ نہیں ہوتے پہنچ گیا جڑے شہید ہو گئے انہوں نے وہ مالِ غنیمت دا ملیا اور جڑہ مال غنیمت جمع کرنے جو نہیں شریک ہویا کفار دیتا آکھو بچ لگا گیا تو پھر بعد واپس آیا مالِ غنیمت تو اس نوں بھی ملیا لہٰذا اے گل غلط ہے ہاں اے اجتہاتا انہوں نے غلطی ہوئی کہ حضور تا حکم ہے جتنا تا ہی دوسرا حکم نہ ہوئے تو اسی ہوتے کھڑے رہو انہوں نے سمجھے جم ختم ہو گئی ایسے جڑی اے ہندی عمدن نافرمانی وہ تو ایمان لے رہے دی لیکن اگر اجتہاتا بھی غلطی ہو جائے اور حکم عدولی ہو جائے تو دنیا بھی تکلیف ہستے ہندی چلانچہ مسلمانہ تھے کتنی تکلیف آئی کہ ایک دفعہ سارے پریشان ہو گئے پھر جس وقت حضور تا رخی انور زخمی ہوئے تو کسے کافر نے نعرہ مار دیتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے انہا محمد قد قتل وہ نعرہ مار دیتا انہوں نے مسلمان پریشان ہو گئے بعض نے آکیا حضور شہید ہو گئے انہوں نے لڑنا کیسے ہوئے بعض نے آکیا حضور شہید ہو گئے انہوں نے رہے کے کے کرنا ہو انتنی بھی اجگری نہ لڑے کے انہوں نے شہید ہونا چاہید چنانچہ بہت سارے مسلمان وہ حضور شہید ہوئے اور بعض مسلمان مسلمانہ دیتا شہید ہو گئے توفان مچ گیا گرد و غبار مچ گیا دوپا سو کافرہ دی فوج آگئے گھوڑ سوار آگئے مسلمان درمیانے چاہ گئے پھر آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق حضرت علی کررم علی کریم نے انہوں نے دعوت دیتی شور پایا کہ نبی کریم اے وے کر مسلمان پھر حضور دے گرد جمع ہوئے اور اتنے جمع کے لڑے کے اہل مکہ نو پھر نسنا پیا بلکہ مسلمان زخمی ہے تے کچھ دیر ایک دوسرے دیتے کندے تے مو رکھ کے آسرہ ٹور دے پھر اوہ دے ہوں یا نہ میں تیرے تے رکھنا پھر اوہ دے تے 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 تقریبا ست اٹھ میل تک مسلمانہ نے تعاقب کیتا اہل مکہ نسا کے چھوڑیا اور حضور نبی کریم ترہ دن اتھے قیام فرمایا شہادہ اہد اتھے ہی دفن کیتا گیا حضور نے جنازے پڑھائے اتھے دفن کیتا بڑے عجیب و غریب واقعات اتھے پیش آئے اور کراماتِ صحابت اظہور ہویا عجیب و غریب فرشتے ہیں مقالمہ اتھے صحابتِ حضرتِ عمیر رضی اللہ عنہ جس نے شہید ہوئے تے فرشتے نے جنرلہ نپ لیا اور نبی کریم صلی اللہ فرمایا عمیر آگے بڑھو تو سرکی دی یعنی بڑے عجیب واقعات اس طرح دے پیش آئے ایک صحابی دی تلوار ٹوٹ گی نبی کریم صلی اللہ عنہ جس نے خجور دی تانی جی پی آپ نے چاہ کے دیتی اس نے نپائی اس نے لہرائی تا تلوار بن گئی اور وہ بڑا عرصہ انہاں دے خاندانے چھ رہی اور انہاں اس دا حق ادا کیتا عبود جانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں آیا انہاں نے لڑائی جس دا حق ادا کیتا بلکہ صحابہ کرام فرمان دے حضور دی موجزاتی تلوار دا حق عبود جانہ نے ادا کیتا اس طرح بھی جگری نہ لڑائی اور مسلمانہ نے فتح ہوئی اتھے بھی عجیب گالے کے جدید محققین اور لگے مسلمانہ شکست ہو گئی مسلمانہ شکست کس طرح ہو گئی کہ جڑی فوج تباہ کرنے ماستہ آئیی خود تباہ حال واپس گئی اور میدان چھوڑ گئی اٹھ میل تک مسلمانہ نے تعاقب کیتا ترہ دن نبی کریم صلیم اور لشکر اسلامی اتھے جلوہ افروض لیا آپ نے زخمیاں دی مرم پٹی کیتی آپ نے شہداء دفن کیتے تھوڑے جے لوگ بچ ایسے شہداء جنہ دے ورساء انہوں مدینہ منورہ لے گئے جنت البقی جا کے دفن کیتا اکثریت بدردے بچ دفن کیتی گئی تو جڑی لشکر بعد جبی ترہ دن اتھے مقیم ریا اس نے شکست ہو گیا جڑا اٹھ میل نسلا گیا مار کھاندا گیا اور پھر واپس گھرنو چلا گیا اس نے فتح ہو گیا جدید تحقیق دی سمجھ نہیں ہوں دی بارگاہ رسالت ہے اور اتھے ذرا محققین نو بھی محتاط رہنا چاہی دی اور حقائق دے مطابق قلب کرنی چاہی دی فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُومِنُونَ مومنہ دا جڑا ہے بروزہ او اللہ دے ہونا تبقل دے یہ مطلب نہیں کہ اسواب و وسائل چھوڑ دیتے جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑا اصلہ مجھے سرے اور تقسیم فرمایا جس شعبے دے جس طاقت جس پاور دے جتنے جنگی محارت دے لوگ کے جس جگہ جیڑا مناسب ہے انہوں کھڑا کیتا درے تکڑا کیتا بلکہ آج تک جس ویلے جنگ تھے لکھے ہوئے ہیں نمہ حیلی نے جنگ جس ویلے گل کر دے جنگ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پدر و اہد اور انہوں میدانہ دی جنگی حکمت عملی ہے اور میدان جنگ جو بہترین جگہ دا انتخاب پھر سفارائی اس طرح کہ جس شعبے دے بندہ اس شعبے دے کم اس تیر انداز نو تیر اندازی دے مقرر کیتا جس دی محارت تیر اندازی چاہیے جیڑا تلوار دا ماہ رہا اس نو تلوار واسطے جیڑے بہت تکڑے صفحے اول جیڑے دو نمبر دے انہوں نے پچھے جیڑے انہوں نے ذرا گھٹ ماہ رہے انہوں نے پچھے کھڑے کی تے جنہیں بہت خوبصورت ایسی ترتیب حضور نے دیتی ہے کہ آج عید جدید جنگی ماہرین بھی اس گل نو بھول نہیں سکتے اور اس تکل کر دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ نہ دے بچ اربانی جنگیں ہوں دی اربانی جنگ دو لڑبازی ہوں دی محض طاقت نشچ اور طاقت زور تے لڑ دے اللہ 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 کر کے پاہ گیا جوڑا تکڑا ہے اس نے دوجہیں مار لیا جنہوں نے جیڑی ترتیب اور تحزیب اور طریقہ دیتا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب دی سرزمین پہلی دفعہ دستیا کہ جنگ لڑنا محض شہر شراب بنا محض قوت بازو نال نہیں میدان کارزار دا انتخاب افراد دا انتخاب انہوں دی فرائض دا انتخاب کے کڑا بندہ کتھیں مقرر کیتا جائے یہ ساریاں چیزیں عجبی ماہرین جنگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف ہو عجبی کوٹ کر دے کہ آپ نے اے طریقہ اشتیار فرمایا اسے طرف فرمایا اللہ نے تو اڑی مدد اس تو پہلے ہی فرمائی جس وقت تسی بہت کمزور ہو بے سروسامان ہو تو اڑی کو ناصلہ ہے نہ تو اڑی کو راشن ہے نہ تو اڑی کو افرادی قوات ہے یہ ساریاں چیزیں ظاہری سامان سارے مکہ آڑے پاس ہے اہل مکہ دے کو رہے لیکن اللہ نے فتح مسلمانہ نو لیتی فتح اللہ لہ اللہ کم تشکن لہذا ہمیشہ اللہ دے نال جڑا قلبی تعلقے اس نو قائم رکھو اس نو مضبوط رکھو تاکہ تسی اللہ دا شکر ادا کرسکو یعنی اللہ دے شکر ادا کرنے دا طریقہ بھی یہ ہے کہ اس دن آپنا جڑا قلبی تعلقے اس نو مضبوط اور قائم رکھا جائے فرمایا یاد کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے لئے آپ فرما رہے ہیں وہ صحابہ کرام کہ تو ہڑے تے اے اللہ دی مدد کافی نہیں کہ اللہ کریم ترہ ہزار منتخب فرشتے اندر لشکر تو ہڑی مدد واسطے نازل فرما ہے زمین دے زرے زرے تے فرشتے فضائج فرشتے ہر جگہ فرشتے موجود ہیں لیکن فرمایا انہوں نے حکم نہیں دیتا تو ہڑی مدد واسطے خاص اپنی بارگاہ جو خصوصی فرشتے ترہ ہزار دلس کرے جرار اللہ نے نازل فرما دیتا اور یہ تو ہڑے واسطے بہت بڑا بلا انتصبرو و تتکو ہاں اگر تسی مزید جم کرے ثابت قدم رہے اور اللہ دے نار قلبی تعلق کو استوار رکھا جس ویلے کافر بھڑک کے اور پرجوش ہو کے سوڑے تے ٹوٹ پہنگے اللہ پنج ہزار فرشتے ہیں ہور لشکر بھیج دے گا جو بڑے خاص کے سمدھے نشان زدہ گوڑے انتے سوار ہونگے یعنی اے بندے دے خلوص اور اطاعتِ الٰہی تے منصر ہے کہ اللہ اس دے مدد فرماندہ رہنڈا اور جتنا اس دے خلوص ودہ خلوص کے ایسی کیفیت ہے کہ یا ودہ رہنڈا یا کٹدہ رہنڈا کیا دے یہ ایک جگہ تے نہیں ریا اسے طرح سلوک دے جڑا سفر ہے اور خلوص اہکیش ہے اسے یا ترقی ہوندی رہنڈی کہ اگر ترقی نہ ہوئے تو پھر فرماندہ نقصان ہونڈا رہنڈا بندہ ہیک جگہ تے رہنڈا نہیں اس واسطے آپنا اندازہ بندے نوہ ہر پل کر دے رہنڈا چاہیدہ کہ اگر ترقی ہو رہی ہے تو اطاعت دی توفیق نصیب ہو سی توبہ دی توفیق نصیب ہو سی اللہ تو حیات دل اچھ پیدا بد دی ویسی اللہ دی ناراض کی دے در ودہ ویسی دا مطلب ہے کہ وہ دی ترقی ہو رہی ہے کیفیت بد رہی ہے اگر بد نہ رہی ہوئے تو پھر گھٹنا شروع ہو گئے ہیں اسے قیام کوئی نہیں یا ترقی ہے یا تنظل اس مطلب ہے ترقی ہے ماکوس الٹے پاس ترقی ہونڈا پون دی اور پھر محققین ہے لکھ دیں کہ اگر بالفرض ہے سمجھا جائے کہ اس در نقصان نہیں ہوئے یعنی جس مقام تھے اتھے اکھڑا رہا پچھا نہیں گیا تب پھر بھی یہ بھی تر نقصان ہے کہ جتنا اس اگے جانے ہے اتنا نہیں جا سکیا تو اگے نہ جانے آڑا کمی ہو بھی تر نقصان ہے لہٰذا ہر حال یعنی کوئی توجیح بھی کرو کہ اللہ دنال جیڑا مومن رشتہ یا ودہ راندہ یا گھٹا یا نفہ ہونہ راندہ اسے زیادتی ہونڈی راندی اور جو جو زیادتی ہونڈی یہ برقاتِ الٰہی ود دیا گیا جس طرح فرمایا کہ ترے آزار فرشتے نازل فرمائے کہ تو اڑی مدد واسطہ تو پھر اگر تسی ڈٹے رہے جمع رہے اتباعِ رسالتِ قائم رہے اور اللہ دنال محبت قائم رکھی پنجہ ہزار اور فرشتے نازل فرما دے گا جیڑے بڑے نشان زدہ گوڑیاں تے سوار ہونگے یہ مطلب ہے کہ برقاتِ الٰہی ود دیا راندیان مددِ الٰہی ود دی راندی اللہ دی طرف و نصرت ود دی راندی اگر بندج استقامت ہوئے خلوص ہوئے یہ معاملہ سالک دا کہ اللہ نال اپنے شیخ نال اگر اسے خلوص ہے تو برقات ود دیا راندی اور اگر آپ نے ذاتی خلوص اچھ کمی آنے تو پھر اور اسباب بھی بنویں دیں لوگ مشورہ دینے علیہ بھی ملویں دیں لوگ اعتراض کرنے علیہ بھی ملویں دیں اور بندجن بھٹکان نال شیطان نال انسان جیڑے شیطان بنویں دیں یہ زیادہ خراب کر دیں اور وہ مشورہ دین لگ پونے اگر کسے دے سامنے اس دے شیخ دے خلاف کوئی گل کر دا اور اسے چھے جرہت نہیں کیونکہ اس نو خاموش کرا سکے تو پھر کم از کم اتنی جرہت ہے ایمانی ہوئی کو تو اٹھ جائے اگر اے بھی نہیں وہ سندہ دی دا مطلب اس دے اپنے اندر کمزوری ہے اور کوئی خرابی ہے جیڑی رفتا رفتا ود دی دا ہو سکتا کل وہ کئی اس جو برقات جو معروم ہو جائے اور کئی مارہ جائے باہر نکل جائے اور اے چلتا رہا دا ہمیشہ کوئی درخت جڑا نکل دا اس لیے ساریاں شاکھا جڑیاں پھٹ دیاں کونپلان سارے بڑے ڈال نہیں پڑھ دے سارے اندر پھڑ نہیں ہوں دا پرندے بچے کر دے سارے پھڑ نہیں ہوں دے یہ انسانہ دی اولاد ہوں دی ضروری نہیں کہ ہر بندے دی ساری اولاد پھڑ جائے لوگ پیدا ہوں دے مردے رہا دے درخت جمدین شاکھا کٹینی آرانیان کچھ جا بچ دیاں اسے طرح پرندیاں جان ورانے بچے اے نار سلسلہ کانٹی چھانٹی دے چلتا رہا دا اور یہ اپنے دستے قدرتے چھے وہ فرمانا جڑا مفید ہوئے اسنو میں رکھنا جڑا مفید نہ ہوئے انسانیت واسطے اسنو میں کٹ دینا اور نبی علیہ السلام صلات و سلام دا اتبا اللہ دے نار تعلق اللہ دی محبت دین اور ایمان اے او نعمت جڑی ساری انسانیت نو غضب الہی تو بچے دی اس صرف ایک بندی ذات واسطے نہیں کہ وہ عذاب تو بچ گیا دنیاوی عذابات ہو دنیاوی مسیبتہ تو اجتماعی عذابات ہو ساری انسانیت بچ دیئے اور جڑے اللہ نو نہیں من دے فائدہ ہونا نو بھی دنیا دا فائدہ تو انہو بھی ہونا رہا نا آخرت دے فائدہ نہیں ہونا وہ خوروی فائدہ واسطے تا ایمان شرط ہے لیکن دنیاوی فائدہ انہو بھی ہونا رہا نا چنانچہ فرمایا اگر توسی حدث تو حدث کافی نہیں کہ اللہ ترہا ظاہر فرشتے خاص یہ نہیں کہ جتنے فرشتے زمین دے فردین انہو حکم دے دے یا لڑنا تو مسلمانہ ہے فرشتے انہو کے لئے تکلیفی کیوں جانگ جیسا لیندے لیکن فناف الرسول اور فناف اللہ دا کمالے ہے وہ فناف الرسول ہو چکے سن جو حکم حضور نے دینا انہو نے کر گزرنا وہ فناف اللہ ہو چکے سن جو اللہ دا حکم ہے وہ انہو نے کر گزرنا انہو نے یہ نہیں تکنا بے ساڑھے بس سے چاہیے یہ جنہی ہے فنائے تام اس دا جڑا ہے برکتے ہیں کہ اللہ نے فرشتے نازل کر دیتے کہ جب انہی طرف ہو تو سیلے روگ سا کتنے صحابہ کرام فرمائے دیں کہ تلوار میں اٹھا یہ کہ جو میں بار نہیں کیتا تک لئے سر جدا ہو گیا اور یہ مکہ دے بڑے بڑے نامورد لوگ جیڑے قید ہوئے کمزور کمزور صحابہ دے بند کیوں نہ لیا وہ آ پہ رہا دے سمجھ نہیں ہوں دی یہ بندہ میں نے بند کے کس طرح لیا میں اس بندے نوں تک دے میرا دل کر دے سارے رسے ترڑا سٹر لیکن اس دی گرفتے میں حل نہ ہو سکتا یعنی قید کرنے آئے یہ فرشتے منصور فرشتے نظر نہیں ہوں دے صحابہ کرام دے تک کلام بھی صحابہ تے فرشتے نارا اور بیکھنا بھی صحابہ تے اونہ دی کراماتے سو فرمایا اگر تسیہ اس تے قائم رہے اللہ پنج آزار دے لسکر ہور بھیج دے گا جیڑا نشان زدہ گھوڑے ہیں تے سوار ہوئے گا وَمَا جَعَ لَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَ لَكُمْ وَلَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ پِ فرشتے نزول نہ جنگ دا پاسا پڑھنا یا فتح او تے یقینی کا لے اس تو علاوہ ہکم ہور بھی ہے بُشْرَ لَكُمْ تَعْدِتِ بَشَاشَتْ آ جائے گی تَعْدِ قُلُوبِجْ خُشی آ جائے گی مسررت آ جائے گی وَلَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِعْرُزِ نَال تَعْدِ قُلُوبَنُو مُطْمَئِن ہو جانگے پریشانی نہیں ہوئے گی کفار دا در دینا چو نکل جائے گا لڑائی در دینا چو نکل جائے گا بلکہ سکون اتمینان اور بشاشت آ جائے گی قُلُوبِجْ کہ فرمایا اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُو الْقُلُوبِ طالبان نے سلوکنو بھی اور جب اللہ دی راہ دے طالب ہونے انہوں نے بھی اگر یاد رکھنی چاہی دی کہ جتنی رحمتِ الٰہی نازل ہون دی اتنے اتنا دل مضبوط ہون دا عطاعتِ الٰہی تے اور اس نے سکون مردہ اتمینان مردہ پریشان نہیں ہون دا اور بشاشت وارد ہون دی اس نے خوشی وارد ہون دی وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنِنْ دِلَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اور مدد ہے کہ مخلوق ساری خود محتاج ہے محتاج محتاج دی کے مدد کرسی بیمار دوسرے بیمار دا کے علاج کرسی کمزور دوسرے کمزور نوں کیڑی طاقت دے گا مخلوق ساری کمزور ہے خود محتاج ہے ہر گڑی مدد ہے ہی صرف اللہ دی ایک اوہ ہستی ہے جوڑی کسے دی مدد کرسکتا مَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنِنْ دِلَّهِ مدد آخد ہے کہ سنوں صرف اللہ دی طرف ہو جوڑی ہون دی اوہ مدد ہون دی مَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ دِلَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ جڑا غالب بھی ہے اور حکیم بھی ہے اوہ مدد کرسکتا اوہ قادر بھی ہے اور اوہ حکیم پتا بھی ہے کتھے کس نوں کیڑی مدد دی ضرورت ہے اس مددس نے دی لوڑنے ہی سمجھونے دی ضرورت نہیں ہر گل اوہ جان دا اور سمجھ دا اور اوہ خود بہتر فیصلے کر دا کہ کتھے کس مدد دی ضرورت ہے اور اللہ دی مدد ہون دی اللہ یقتا اگترفا من اللہزین کفر کہ کافرانا زورت روڑ دے کفرانا جماعتا نوں حلاق کر دے کفرانا شکست دے اوہ یقبتا انفین کلبو خائبین یا انا ایسا مغلوب کرے کہ اوہ جیسے آئے ایسے ناکام و نامراد واپس چلے جانے ہیں اللہ دی مدد ہون دی اللہ دی مدد ہون دی انتے آدن فلانے کو بڑا مال ہے جی اس دے بڑی اللہ دا فضل بڑی اللہ دی مدد فرانے کو پیسہ بڑا جائے فرمایا اللہ دی مدد ہون دی کہ اس دا دین بڑا مضبوط ہے اور کفر اس دے مقابل شکست کھا ویندہ نامراد ہو ویندہ مال و دولت دنیا اندرز ہے کہ اللہ دی تقسیم ہے کافران کوڑ بھی ہے مومنہ کوڑ بھی ہے اے مخلوق تے روزی اسا اپنی حکمت نال تقسیم کیتی ہے جی اللہ دا فضل رحمت یا مدد ہے وہ دین ہے اور کسے نوں ایسا دین دے وے ایسی جرت دے وے اتنی قوت بیان دے دے وے اتنی دینی علوم دے دے وے کہ دلیل نال بھی کافران لا جواب کر سکے اتنی طاقت دے دے وے کہ میدان بھی اسنوں نامراد اور شکست زدہ کر دے وے اے اللہ دی مدد ہے او یک بے تم فجنک لبو خائبین یا انہانو اس طرح نامراد کرے کہ او ناکام ہونا مراد واپس چلے جان لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْنَوْ يَتُوبَ عَلِهِمْ اَوْ يُعْزِبَمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا رخیانور زخمی ہویا تھا آپ نے بڑا دکھ ہویا خون مبارک گریا تھا آپ نے فرمایا کہ اس قوم دا اللہ کے بھلا کرسی جس نے آپ نے نبی نبی زخمی کر دیتا آپ نے دکھ ہویا تھا اللہ کریم فرمایا کہ نہیں میرے حبیب آپ ناراض نہ ہو میرا معاملہ مخلوق دینا جس نے میں چاہیے اس نے توبہ دی توفیق دے دیں جس نے میرے کوئی خلو سے دل نہ منگی میں انہوں توفیق دے دیں گا معاف کر دیں گا چنانچہ جڑے انہیں زخمی کرنے علیہ سردار لش کر دیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہو بھی بڑے مسلمان ہو گئے اور پھر اسلام دی طرف ہو اسے طرح حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ صحیف اللہ دا لکم نبی کریم انہوں دیتا حالانکہ وہ مر کے حملہ کرنے آلے اسے طرح اکرمہ بن نبی جہل حضرت واشی رضی اللہ تعالی عنہ یا ہور وہ بڑے بڑے جرنیل پاہ دے سا حضرت اکرمہ بن نبی جہل پاہ دے جتنے ہیں جمعہ شریک کوئن زرہ نہیں پانے ہوں دے کیسے آکھے بھی جناب زرہ کرنا فرمایا ہے بڑیہ زرہ پا کہ وجود نبی کریم صلی اللہ عنہ دے خلاف لڑیا اور اسنو بغیر زرہ دے کافران مقاولے لڑن دے ہو اسنو زخم کھان دے ہو اسنو نہیں لڑنا چاہیے ایسے ایسے جانے سار اور صفحہ پلٹ دے دے تو انہوں بچو بھی اللہ نے پھر جنہوں توبادی توفیق دے نہیں ہے جنہوں پھر خلوص پیدا ہویا اور انہوں تو اللہ نے توبادی توفیق دے دیتی تو فرمایا میرے حبیب فیصلے میری قدرت دے تو اسنو سبر فرماو تو انہوں ناراض انہوں زیب نہیں دیندہ اللہ دی مرضی جس دی توبہ قبول کر لے یا کس انہوں عذاب دے فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ہا جو کوئی انہوں کیتا یہ بڑا ظلم کیتا جلی زیادتی کیتی آپ دے حملہ کیتا آپ دے زخمی کیتا آپ دے بارگاہ جو استعفی کیتی کیتا انہوں ظلم ہیں لیکن اللہ اتنا اتنا کریم ہے کہ اس تو بات بھی اس دی رحمت منتظر ہے کہ کوئی توبہ کرے میں نو پکارے اور میں اس نو پخش دیں چنانچہ جلے میں ناؤں کینوان بڑے چھوٹی چھوٹی دی لوگ ہیں اس والے لشکرے کفارے چاہے انہوں دے سردارے اور حضور دی زیادہ سبق بنے مسلمانہ دی شہادت دے سبق بنے لیکن اللہ نے جلے توبہ قبول کیتی پھر اسلام دی طرف ہوگی انہوں نے جہاد دا حق ادا کر دیتا اور اللہ دی قرب انہوں اتا ہو گیا تو فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَا وَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ آسمانہ زمینہ جو پھو جائے اللہ کریم دیا اپنی ملکیتیں اگر کسے معاف کر دے وہ آپ بخشنِ اللہ اور اگر کسے نعذاب دے اس دی اپنی مخلوق ہے ہر بندے دا تعلق ہے اللہ دینا اگر اس دا تعلق بندہ درست کر لینا تو معاف کر دے ناوز ہم روکنے اللہ کوئی نہیں اللہ دینا اس تعلق میں درست نہیں کر دا بگاڑی رکھ دیا تو عذاب پہندہ فرمایا آپ مجسمِ رحمت ہو آپ دا کم ناراض ہونا نہیں آپ صبر فرماؤ ارے معاملہ اللہ تے چھوڑ دیو جس سے یہ خلوص آگیا اللہ اس نے توبہ دی توفیق دے دے گا بخش دے گا جس سے یہ خلوص نہ آیا وہ ہم نے کی تے دی سزا پائے گا وآثر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین